بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو گرشکر کیچن ملا کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز میں بھی ٹھیک ہوں آج گرشکر کیچن میں بننے لگا ہے مٹر پاڑے اتنک مٹر پاڑے بنیں گے اتنے یمی والے آپ بھی بنائیں گے آپ کے بھی بہت اچھے بنیں گے فرسٹ ٹائم ہی آپ صحیح بنا لوگے پڑی ریسپی کو آپ نے فالو کرنے اور سکپ نہیں کرنی یہ میں نے میدہ لیا ہے ٹو فیفٹی گرام ایک پاو میدہ لیا میں نے اسے اچھیدہ سکین کر لیا اور یہ میں نے گھی لیا ہے یعنی یہ میں نے لیا ہے فوٹی گرام یعنی ہاف سے کم اور یہ سالٹ لیا ون ٹی سپون اجوین لیا ہے ایک چھٹکی چلے تا پھر سٹارٹ کرتے دے جائے گا سالٹ ون ٹی سپون اور یہ اجوین تھوڑا سا پام میں رکھیں تھوڑا سا مسل کے پھریٹ کریں گے اب یہ جائے گا گھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آٹر ایٹ کریں گے اور اسے گوند لیں گے ہم اسے گوند لیتے ہیں یہ گایز دیکھیں گوند لیا ہے اور اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں ٹین مینٹس کے بعد ملتے ہیں دیکھیں گایز ٹین مینٹس سوچ کے ہیں اب ایک اوٹھی اور لگا لیتے ہیں دیکھیں گایز لار ڈسٹ کرتے ہیں اب ہم اسے بیل لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بڑی سی ایک روٹی بیل لی ہے اب ہم اسے کٹ کرتے ہیں دیکھیں گایز ایسے ہم کٹ لگا لیں گے دیکھیں گایز سارے مٹر پائے ہو چکے ہیں کڑھائی پڑھا کے ڈسٹ کر کے ٹین مٹر پگے ہو چکے ہیں قرآنیں ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ایسے ہم اسے کٹ لگا لیں گے ہم اسے جو کٹ کریں یہ دیکھیں گائز اپنے تھوڑا سلو کارنے ہیں اب یہ اچھی تائن کا کلر بھی آجائیں اور یہ کوک بھی ہو جائیں دیکھیں کہ زبردست لگ رہی ہے دیکھیں گائز تھوڑا ساپا سوڑ کارنے چاہیے کوکو ہو چکے ہیں یہ کنھ میں ہے ساپا سوڑیں اب روز یہ بھی مٹھرکوش ہو چکے ہیں دیکھیں کہ زبردست پوئیں یہ پھولے پھولے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ مٹر پانے ہو چکے ہیں ڈال مٹر پانے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل ہلوائی پہ پیچھے چھوڑ گیا اپنے ہاتھوں سے نیٹ کلین بنایا ہے یہ میں نے ہلوائی کی تکان پہ میں گئی تھی اس کی شاہ پہ میں نے ادھر سے یہ ریسپی لی تھی ان سے اور سیم کائز ویسی بنے ہیں اور بہت ہی مزے کی یمی والے بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اتنے ہاتھ دا اور اتنے کریپسی آپ اس کے کریپس چیک کریں دیکھیں دیکھیں مطر پاڑے ہیں کہتے ہیں گوڑ گوڑ ہے میں مطر پاڑے بنے لینے چل ٹھیک ہے اور اب یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ گھر میں یہ رسپی بنایا اسے لو ایسے ہم نے سیکھ لیو میں نے گھر فرسٹ ہے میں نے یہ بنایا ہے ماشاءاللہ بلکل صحیح بنے ہے بلکل صحیح بنے ہے ریلی اتنے کریپسی اور اتنے سوٹ اور ڈالڈا آئل میں وہ تو کینے بانتے ہیں ہم نے ڈالڈا آئل میں کوک کی ہیں جب اس کا میں نے وہ میتھر ریڈی کیا تھا اس میں میں نے یہی ہی چھوز کیا ہے اور جو میں نے فرائی کیا ہے وہ میں نے ڈالڈا کوکنگ آئل میں کیا ہے اور گوڑیس اتنے کریپسی ہیں اور اتنے سافٹ ہے کھانے میں اور جب آپ موں میں ڈالو ایسے پرنچ کی آواز آتی ہے ریلی گوڑیس بہت ہی مزی کے بنے ہیں یہ شکر کھانے لگی ہے ہمم واو یمی موسیقی ریلی گوڑیس بہت ہی شکر کی کچھ ریلی گوڑیس بہت ہی اور جو لائٹ آیا کبھی جاری آبھی لائٹ پی آخ ہوگی گائز جتنا ہمیں تنگ کیا ہوا لائٹ والا ہے یہ گھرمی اوپر سے لائٹ آف لائٹ آف آف شکریہ الحمدلللہ یہ ہے میرا پیارا پاکستان آئلا پاکستان اوکے گائز آج ہے ماشاءاللہ جماعت المبارک آج ہے فرسٹ ماشاءاللہ سیٹمبر کی فرسٹ ہے اور کال ہونی ہے ہمارے سیٹی میں آل یعنی ہمارے پورے ملک میں کال ہے سٹریک اور کس وجہ سے ہے جو بجلی کے بیل زیاد ہیں اس کی وجہ سے اور جب پٹرول انہوں نے اتنا مہنگا کیا اس کی وجہ سے کسٹر ہے کہ پورے ملک میں پورا ملک آر باہر نکلے گا اور وہ کہہ رہے کہ ہم نے بیل نہیں پی کرنے کیونکہ آپ نے ہمیں بہت بیل دیا ہمارا بھی اتنا بیل گائز ہمارا ٹونٹی فائف تھاؤزینڈ بیل آیا ہم نے تو پی کر دیا ہم ہیں شریف لوگ کیونکہ ہمیں میرے بھائی جن چکروں میں نہیں پڑھنے والے نہ میری ممی نہ ہم ہم نے تو پی کر دیا لوگوں نے اپنے بیل جلا دیا گائز آپ ن ہم نے بیل پی نہیں کرنے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پی کرنا پڑے گا ہم آپ کو ریلیو دیں گے ریلیو کیا دے رہے ہیں غیر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا بیل جو ہے نا کچھ منت میں کنمٹ کر دیتی ہیں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پی کرتے جائیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم انہیں چھوڑ دیں اتنے غریب لوگ ہیں انہیں ریلیو دیں یہ نہیں ہے یہ ہے ہمارا ملک لیکن ہمارا پاکستان تو بہت اچھا ہے ہمارے قائد نے یہ بنایا تھا قائد اعزم حم مدلی جناہیں بناتا ہے اتنی محنت اتنی کوششوں کے بعد یہ بناتا اور ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے پیار کرنا چاہیے لیکن جو ہماری حکمران ہے وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں سوچ رہے ہیں اور جب بام کو آ جائے گا جوش و حروش اور جب وہ روڈو بے نکلے گی نہ پھر انہیں لگ جائے گا پتہ پھر یہ فری میں ہر چیز ہمیں دیں گے انشاءاللہ اوکے گائز اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت انشاءاللہ کل پھر لوڑ کیا ہوں گی ایک نئی ڈیش کے ساتھ آپ اکلے مجھے شکر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ پاکستان اللہ پاکستان بائی بائی ٹا ٹا